موسیقی ہرونہ باد سے اشید علی غوری اپنی اس سپورٹ میں دیکھتے ہیں بہاولنگر سے ہرونہ باد ریلوے ٹریک نہ صرف سرانہ ہزاروں مسافروں کی عام درفت کا ذریعہ تھا بلکہ بارڈر لائن ہونے کی وجہ سے دفاعی تسمان کی نکلو حرکت کا بھی ایک موثر ذریعہ تھا جسے آ سے کئی سال پہلے محکمے کی غلط پلیسیوں کے باعث کسارے میں جانے کے باعث بند کر دیا گیا تھا یہ ٹریک بند ہونے سے جہاں علاقے کے لوگ سستی آرامدہ ٹرانسپورٹ سے محروم ہوئے ہیں وہیں بہاولنگر سے فوٹاباس تک بنیہ اسٹیشن ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو رہے ہیں ریلوے ٹریک خستہ حالی کا شکار ہو کر ناقابل استعمال ہوتا جا رہا ہے جبکہ محکمے کوئی اس ٹریک کے ملازمین کا بوجھ بھی اٹھانا پڑ رہا ہے ریلوے اسٹیشن عملے کے کوارٹر یہاں تو بسیدہ ہو کر گر رہے ہیں یا مختلف لوگوں کے قبضہ میں ہیں اسی طرح ریلوے کی کروڑا روپے کے ارازے بھی قبضہ معافی کے قبضے میں جا رہی ہے بہاولنگر حرون آباد اور فوٹاباس کی عوام کا وزیرعظم پاکستان اور ریلوے انتظامے سے پور زور مطالبہ کے فوٹاباس بہاولنگر ریلوے ٹریک کو لہوٹ ریک کے ساتھ بزریہ عرف والا ملا کر دوبارہ چلایا جائے تاکہ کروڑا روپے کا سمان تباہ ہونے سے بس سکے ساتھ ساتھ علاقہ کی عوام کو ایک سستہ ذریعہ عام دروفی مجسر آسکے کیمرہ مین لالا اقبال کے ساتھ عرشد علی گوھری حرون آباد